ٹیولیپ گارڈن اور دوسرے سیاحتی مقامات پر تقریباً دو برس بعد سیاہوں کی آمد شروع ہوئی تھی جس سے خسارے سے جوج رہے شعبہ سیاحت سے منسلک افراد کافی خوش تھے لیکن سیاہوں کی آمد کے ساتھ ہی جموع کشمیر میں کورونا وائرس کے مضبط معاملوں میں اضافے نے ان کی خوشیوں کو کافور کر دیا ابھی ان کے کاروبار میں تیزی آئی ہی تھی کہ کورونا کی وبا نے انہیں پھر پیچھے ڈھکیل دیا اور اب یہ اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہے بہار کی آمد سے جہاں شعبہ سیاحت سے جڑے لوگ مسرور تھے اب کووڈ کی نئی لہر سے ان میں مایوسی نظر آ رہی ہے لوگڈاؤن کسی جگہ سٹارٹ ہوا ہے کسی سٹیٹ میں یا نائٹ کرفیو ہوا ہے تو کووڈ کے کیسز کچھ بڑھنے لگے ہیں تو ہمارے ہاں بھی اس کا اثر بہت دکھنے کو مل رہا ہے جیسے مطلب جو کلائنٹس تھے جو ایرائیولز تھے ان میں کمیت کچھ دنوں سے لگ رہی ہیں کوئی خوشی کی بات بھی نہیں ہے تو مطلب ایسی مطلب جندہ جنگ بات ہیں کہ پھر سے اللہ نہ کرے کہ ہمیں اسی پٹری پہ واپس نہ جانا پڑے جہاں پہ ہم ایک دو سال پہلے تھے وادی کے حسین نظارے لاکھوں سیاہوں کو ہر سال اپنی طرف راقب کرتے ہیں جن میں بیشتر بیرونی ریاستوں کے لوگ شامل ہیں بیرونی ریاستوں کے کئی شہریوں میں نئی لہر کے پھیلاؤں کو کم کرنے کے لیے بندشے آیت کی جا رہی ہے جس سے سیاہوں کی بکنگ میں کمی درج کی جا رہی ہے جو ہم نے ونٹر میں کام دیکھا اور سمر کے لیے جو بکنگز آ رہی تھی بہت ڈیفرنس ہے اس میں almost 60 to 70% drop in بکنگز ہو گئی ہے اس ایک ہفتے میں میں اپنا پرسنل بتاؤں گا میں میں ہمارے بہت بڑے گروپس آ رہے تھے almost 100-100 لوگوں کی چار گروپس cancel ہو گئے لوگ وہ ڈر جیسا بیٹھ گیا ہے سیاحتی شعبے سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پر عمل کیا جائے تو وادی کی سیاحت برقرار رہے گی ایسی سٹیپ اٹھانے چاہیے ہمیں بھی اس میں پارٹ لینا چاہیے پارٹ آف سوسائٹی تو ان چیزوں کو کیسے عمل میں لائے اب دیکھنا یہ ہے کہ جموع کشمیر انتظامیہ کیسے کورونا کو قابو میں کرتی ہے اور سیاحت کے شعبے کو پھر سے کیسے پٹری پر لائے جائے گا سیرینگر سے میر فرحت کی ریپورٹ